اے کڑھ کے چلنے والے اے ناشکر انسان اے دولت کے پجاری وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا اب سب کو چھین لیا گیا دولت بینک بیلنس تیری جائدادیں پلازے گاڑیاں گھر کوٹھیاں بنگلے سب کو یہی رہ گیا صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی برہنہ اٹھایا جائے گا اللہ اکبر نہ پاؤں میں جوتے نہ سر پہ فگڑی نہ بدن پہ کپڑا برہنہ اٹھایا جائے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ انہیں سنا تو پانپ نہیں لگیں عرض کی حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیاء نہیں آئے گی فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہیں کسی کو ہوش ہوگی تو حیاء آئے گا ہوش اڑے ہوئے ہوں گے خوف قیامت تاری ہوگا قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے اب برسرہ کا جو مفہوم ہے جو ترجمہ اور معانی ہیں وہ تو رہے برسرہ کا جو سوتی آہنگ ہے جب بولتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے برسرہ کا سوتی آہنگ ہی کافی ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بَوْسِرَا مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَا مَا فِي سُبُورِ حُسِّلَا کے اوپر جو تشرید ہے یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے اللہ فرماتا ہے پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشت ازبام ہو جائے گا آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں بتا یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے میں آپ کے دل اپنی جانب مورنا چاہتا ہوں آپ کی جیبیں خالی کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیک و کار بننا چاہتا ہوں یا میرا مقصد رضاِ الٰہی ہے یہ مجھے پتا ہے آپ کو نہیں بتا آپ کہاں ہیں کہاں کھڑے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ سارے چیزیں سامنے آئے ہیں وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّرُورِ اور سورہ التاریخ میں فرمایا يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِن قُوَّتٍ بَلَا نَاصِرِ اس دن سارے راز کھول دیے جائیں اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات تو چھال دی جاتی ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِن قُوَّتٍ بَلَا نَاصِرِ نہ زور کے بل پہ نہ ذر کے بل پہ نہ کسی اور بل پہ کوئی سی کام کو روکا جا سکے گا ہر شہر تشت ازدوام ہو جائے گی وہ کتنا سخت دن ہوگا اے داورِ حشر میرا نامہِ آمال نہ پوچھ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتی ہیں تو وہ کتنا سخت دن ہوگا وَحُسْسِلَ مَا فِي صُدُورِ اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ قَبِيرٌ بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باقبر ہوگا وہ آج بھی باقبر ہوگا لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باقبر ہے لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باقبر ہے جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گے جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے جندگی میں جو جو کیا تنہائی میں اعلانیاں کفیہ جہاں جہاں جو کیا دادے عیش لی سب کچھ تشتہ زبام ہوگا سب کچھ جو ہے وہ سکریم پہ چل رہا ہوگا کوئی چیز بھی تشتہ زبام ہونے سے نہیں رہ جائے گی تو پھر بندہ کہے گا اوہو یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو اچھی طرح سے جذب کر لو گناہوں سے بچنے کا اکسیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھا یہ یقین جب روح میں جم جائے قیالوں میں اتر جائے اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے پھر بند کٹھلی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بوت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخہ بولی حیطہ لک یوسف اب تو آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا قَالَ مَازَ اللَّهُ تو جنابِ یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا اللہ اکبر تو دروازے بند کر کے لوگوں کے نظروں سے چھٹ رہی ہے اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بوت سے بھی حیاء کرتی ہے اور اس پر بھی پردہ ڈال لیا ہے جب تو اس جھوٹے خدا سے حیاء کرتی ہے میں سچے خدا سے حیاء کیوں نہ کروں جو ساتھویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے آنے والا موسم ماہ سیام رمضان المبارک یہ ہماری زندگی کے اندر یہ نور داخل کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھا ہے کڑکتی دھوپ برستی گرمی دربان کانٹا ہونٹ خوشک گلا خوشک دروازہ مکفل تھنڈا پانی دستیاف لیکن ایک گھونٹ بھی ہلک سے نیچے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے موضوع کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ نور ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے اس کو پھر جذب کر لینا چاہیے تاکہ یہ زندگی میں چھا جائے کیونکہ جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے اور پھر پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جب خیال بھٹتا ہے کہ اس وقت اللہ نہیں دیکھتا رشوت میز کے اوپر سے لے رہے ہوں یا نیچے سے لے رہے ہوں تب نہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا اللہ صرف کھانے اور پینے کو دیکھ رہا ہوتا یہ جو ایک نور آیا ہے اس کو جذب کر لیں اور پوری زندگی میں پھیلالیں تو اسی لئے رمضان تقوی بانٹتا ہے روزہ تقوی بانٹتا ہے زندگی میں نور و روشنیاں بار دیتا ہے